حسین اور ناظرات اس مخصوص نشست کا جو ثواب ہے وہ مرہوم و مخفور رضا حسین کے نام عامال میں درش فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ میں جنت الفیدوس میں جگہ نصیب فرمائے اور جن مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی ہے احمد رضا صاحب کی والد مرہوم اور سید عصد علی کی والد مرہومہ اور سید عبرار حیدر نقوی اٹلی سے مرہوم لہن کے درجات بلند فرمائے اور خداوند عالم جتنے بھی جملہ مرہومین ہیں ان کو جوار سید شغدہ میں جگہ انعائیت فرمائے جازہ اپنی اپنی زبانوں کو موتر کیجئے اور ذکر سلاوات دار محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی محترم ناظرین اور ناظرات آج آپ کی خدمت میں علوم قرآن کے مقدمی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز سورہ مبارکہ علق کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ العزیز کل ہماری گرفتگو جو تھی وہ شان نزول کے اعتبار سے تھی کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جہاں اور مختلف اناوین ہیں جیسے وحی اور اس کی اقسام اور ایسے ہی تعویل اور تفسیر میں کیا فرق ہے اور ایسے ہی اقسام کیا ہیں نسخ کسے کہا جاتا ہے بدا کیا چیز ہے نسخ کے آقام کیا ہیں نسخ کی تعریف کیا ہے نسخ کی اقسام کیا ہیں اور ایسے ہی ان میں سے ایک چیز ہے اور وہ ہے شان نزول اور یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ انوان ہے اور سبجیکٹ ہے چونکہ جب تک کسی آئے مجیدہ کا آپ کو شان نزول کے بارے میں علم نہیں ہے جب تک شان نزول کا نہیں معلوم ہوگا تب تک آپ کو اس آئے مجیدہ کے صحیح ظاہری اور معنوی مفہوم کے بارے میں صحیح آگاری نہیں ہو سکتی آئیے پہلے شان نزول کی تعریف کر دیتے ہیں شان نزول کہتے کسے ہیں شان ایزی لی ہے کہ شان نزول یعنی قرآن کے اس آئے مجیدہ کے نازل ہونے کا مقصد یعنی جس کی خاطر وہ آئے نازل ہوئی ہے یعنی مقصد نزول آئے مجیدہ تو یہ آیات جو ہیں یہ مختلف اوقات سے تعلق رکھتی ہیں مختلف مناسبتوں سے تعلق رکھتی ہیں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو خاص وقت کے لیے آئی ہیں بہت ساری آیات ہیں کہ جب ایک خاص مناسبت تھی تب وہ آیات اتری ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں اتری ہیں یعنی کہ اصحاب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو اللہ نے اس کا جواب کی شکل میں آئے مجیدہ کو نازل کیا اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مختلف اصحاب کے ذہنوں میں غلط فہمیوں کے نتیجے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آیات کا نزول ہوا ہے چاہے وہ غلط فہمی کسی بھی شخص میں ہو چاہے وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب ان میں ہو یا کوئی سوال کرنے والا آیا ہے اس سوال کرنے والے کے ذہن میں کوئی غلط فہمی تھی بہرحال کسی قسم کی کوئی غلط فہمی اور یہ باتیں اصحاب کے اذہان میں بھی کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اس لیے کہ جب حضور سروع کائنات اپنا لیکچر ڈلیور کرتے تھے تو مختلف قسم کے اذہان بیٹھے ہوتے تھے سارے صحابہ کا درجہ بھی ایک نہیں ہے بہت سارے صحابہ تو حضور سروع کائنات یعنی ان کو بھی صحابہ کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ جب حضور سروع کائنات پر وہی نازل ہوتی تھی آپ اس کو بیان فرماتے تھے تو حضور کی نشست میں بیٹھ کر وہ جی جی ہاں ہاں صحیح ہے بلکل ایسے کہتے رہتے تھے لیکن جیسے ہی وہ محفل برخاص ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے تنزن سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا آپ کی سمجھ میں کچھ بات آئی یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ نہ ہمارے سمجھ میں آئی ہیں نہ یعنی ایک قسم کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا تھا تو ایسے افراد کی مضمت میں بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں تو جب تک آپ اس سنیریو کو مد نظر نہیں رکھیں گے جب تک آپ کے ذہن میں وہ پکچر نہیں آئے گی کہ اس آئے مجیدہ کے نازل ہونے کا ماحول کیا تھا اس ماحول کو چاہے وہ مناسبت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی کے سوال کے جواب کے اختیار سے ہو اعتبار سے ہو چاہے کسی کی ذہنی الجھن ہو کسی ذہنی غلط فہمی کا کوئی شکار ہو اور اس کے جواب میں اور بعض آیات کسی کی مضمت میں اب جیسا کہ کچھ افراد حضور صرف کائنات کی نیفل میں آتے تھے اور اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کو ایسے ہی القابات سے پکارتے تھے جیسے اپنے کسی دوست اور یار کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تنبیح کی ہے فرمایا کہ میرے حبیب کو اپنے دوستوں کی طرح مت پکارو میرے حبیب کو اپنے یاروں کی طرح اپنے یاروں میں سے کسی ایک یار کی طرح یار نہ سمجھو میرا حبیب تمہارا یار نہیں ہے یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یار غار یعنی یہ لفظ یار جب استعمال کرتے ہیں یہ حضور صرف کائنات کی شان میں درست نہیں ہے اس لیے کہ حضور کسی کے یار نہیں ہیں حضور کسی کے ہم پلہ بھی نہیں ہیں حضور کسی کے ہم برابر بھی نہیں ہیں جب علالعظم انبیاء جب صاحب شریعت انبیاء جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت نوح نجی اللہ جب حضرت اسماعیل زبی اللہ یہ جو بڑے کبار انبیاء کرام ہیں جب ان کا مقابلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ذات بابرکت سے ہو سکتا ہے نہ شخصیت سے ہو سکتا ہے نہ ان پر آئی ہوئی کتاب کا حضور پر نازل شدہ کتاب کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو یہ موضوع ہی منتفی ہے موضوع منتفی ایک وہ لفظ ہے جو خالصتاً حوض علمیہ میں استعمال ہوتا ہے موضوع منتفی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دو بندوں کو آپس میں ان کو مقائسہ کرتے ہیں تو اگر ان کی دونوں کی کیٹیگری ایک قسم کی ہے دونوں کی درجہ بندی ایک قسم کی ہے تو وہ قابل مقائسہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک کی شخصیت آسمان کو چھو رہی ہے اور دوسرا بالکل زمین کی تہہ تک پہنچا ہوا ہے اب ان کو مقائسہ نہیں کر سکتے یہاں کہتے ہیں موضوع منتفی ہے اور وہ کیا ہے کہ مقائسہ تو دور کی بعد یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس آسمان صفت شخص کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو سکے لہذا جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انبیاء کا مقائسہ نہیں ہے وہ سید الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں تو لہذا کوئی شخص چاہے وہ کسی شکل میں ہو چاہے وہ آلِ اطحار کی شکل میں ہو اہلِ بیتِ اطحار علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حضرت محمد مصطفی کی برابری کا سوچا بھی نہیں بلکہ جب بھی فرمایا تو فرماتے ہیں سید الانبیاء فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور حضرت امیرِ کائنات نے جب سلونی سلونی کا دعویٰ کیا تو فرماتے ہیں سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو اور جب جواب دیتے تھے تو فوراں فرماتے تھے ہَذَا أَصَرُ رَسُولِ اللَّهِ ہَذَا أَصَرُ لِسَانُ رَسُولِ اللَّهِ کہ یہ جو اثر ہے یہ رسول اللہ کی زبان کا ہے یہ لعابِ دہن کا اثر ہے حضور سرور کائنات کی محبتیں اور ان کی دی ہوئی تاثیر کا اثر ہے لہٰذا ناظرینِ محترم یہ لفظ بھی حضور کی خدمت میں جچتا نہیں ہے لہٰذا جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کچھ افراد کی مضمت میں نازل ہوئی ہیں جیسا کہ سورہ مبارکہِ حجرات میں رشادِ خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے قدم کو آگے مت بڑھائیے اس کا مطلب یہ ہے اگر کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنے قدموں کو چاہے وہ ظاہری قدم ہوں یا فکری قدم ہوں یا سوچ کے قدم ہوں یا گفتگو کے قدم ہوں یعنی کہ حضور کی گفتگو سے پہلے یہ گفتگو کرنا شروع کر دیں کوئی سائل آئے تو یہ پہلے جواب دینا شروع کر دیں اور جب چلنے کی باری آئے تو حضور سے آگے قدم رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر فرمایا یعنی عدب سکھا رہا ہے اس میں توبیخ ہے زجر ہے فرمایا لا تقدمو نہیں ہے خاص طور سے لا تقدمو آگے مت بڑھئیے بین یدی اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے کہ اللہ نے تو آنا نہیں ہے ظاہر ہے اللہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے پھر اس آئے مجیدہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے آگے قدم نہ رکھئے یعنی جب آپ محفل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں اور کوئی سائل آ کر سوال کرے یا کسی مسئلہ کی طلب ہو تو آپ اپنا ذاتی مشورہ نہ دیجئے آپ اپنی ذاتی اپینین کو اپنے پاس رکھئے آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے کس کی بارگاہ میں ہیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں لہذا اپنے مشورے کو اپنی اپینین کو اپنی رائے کو جو آپ کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے اس کو سائٹ پر رکھئے انتظار کریں کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے انتظار کریں کہ اللہ کا کلام نازل ہو جائے لا تقدمو بینہ یدائی اللہ اللہ سے بھی آگے مت بڑھئے بینہ یدائی اللہ ہی ورسول ہے اور میرے رسول سے بھی آگے نہ بڑھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آگے گیا نہیں تھا تو آیت آگئی تو یہ آیت فضول ہے اللہ یعظو باللہ اور اگر آیت جب آئی ہے تو آیت کا آنا بتاتا ہے کہ کوئی ایسا ضرور تھا رسول اللہ کی محفل میں جو رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا بلکہ بعض جگہوں پر بڑھ بھی گیا تھا صرف کوشش پہ آیت نہیں آتی اس لیے کوشش دل میں رہ جاتی ہے یہ اقدام یعنی عملی اقدام کسی نے کیا اب ظاہر ہے وہ بھی تو صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں کہ حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جو ایکچول تعریف ہے کہ سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے اب جیسا کہ ایک استاد اپنی کلاس میں ایک لیکچر ڈیلیور کرتا ہے کسی کو زیادہ سمجھاتا ہے کسی کو تھوڑا سمجھاتا ہے جب ایگزامینیشن ہوتا ہے ایگزامینیشن کے بعد کسی کے بیس میں سے بیس آتے ہیں کوئی ستارہ کو اٹھارہ کو دس کوئی فیل ہو جاتا ہے اب جو فیل ہونے والا ہے وہ قطعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ استاد نے مجھے کم سمجھایا حضور صرف کائنات نے جو علم تقسیم کیا جو حکمت بانٹی جو تقوی عطا کیا وہ سب برابر تھا لیکن کچھ صحابہ زیادہ لینے والے تھے کچھ حازق تھے اب ابن عباس نے جتنی روایات کو نقل کیا ہے کسی اور نے نقل نہیں کیا نہ خلیفہ اول نے کیا نہ دوم نے نہ سیوم نے نہ حضرت ابو ذر نے کیا نہ مقدار نے اس لیے مقدار نے کہ یہ ابن عباس کے پاس بہت زیادہ یعنی وہ قوی الحافظہ تھے لہذا سارے اصحاب بھی برابر نہیں ہیں جب برابر نہیں ہیں تو قطن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانچ دس چار پانچ افراد برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل فرق ہے ظاہرن فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو آیا ہی اللہ کے گھر میں ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اس وقت آیا کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے کتنا بڑا فرق تو یہی پروازے ہو گیا ظاہر ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ظاہر ہے وہ تو اس کی منزلت اور اس کی فضیلت تو اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اولین اور آخرین میں صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آئی ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے اور ان کے والدین کا نام حضرت ابو طالب اور جناب پاتمہ بنت حصد ہے لہذا یہ جو کچھ آیات ہیں جو مضمت میں اور کچھ آئیاں کسی کی فضیلت میں آئی ہیں یہ جب تک اور کچھ آیات میں صرف اور صرف احکامات کو بیان کیا گیا ہے تو نزول قرآن کے اعتبار سے شان نزول انتہائی امپورٹنٹ ہے میں اس معاملے میں تین چار مثالیں ارز کر کے آپ کی خدمت میں پھر میں آگے بڑھتا ہوں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ آج ہمارے پاس بریسلز میں افطار کا وقت نو بچ کر سینٹالیس منٹ فورٹی سیون پر ہے تو انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس پورا ایک گھنٹہ موجود ہے اور سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس پر تو قرآن فہنی کے لیے صرف اپنے گھر میں مختلف ترجموں والے قرآن مجید رکھ لینے سے نہ آدمی مفسر بن جاتا ہے نہ آدمی مترجم بن جاتا ہے آج کل تو یہ کام ایزی ہو گیا کسی آدمی سے آپ پوچھیں کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اردو کے کچھ ترجمے رکھے ہوئے ہیں کچھ ترجمے اہل سنت کے کچھ ترجمے اہل تشیعوں کے اور یہ مجھے بتائیے آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ قرآن آیا عربی میں نازل ہوا ہے یا اردو میں نازل ہوا ہے یقین ہے عربی میں تو جو آدمی تفسیر قرآن لکھنا چاہتا ہے اسے عربی کی علف بے کا ہی نہیں پتا اب وہ کیا تفسیر لکھ رہا ہے لہذا وہ اردو کے چند سنٹینس کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے لے کر ایک جگہ جمع کر کے تو وہ کہتا میں نے تفسیر لکھ دی ہے یہ تفسیر کا حق نہیں ہے تفسیر تب آتی ہے کہ پہلے علوم قرآن آتے ہوں پھر عربی زبان آتی ہو پھر وہ اللہ نے فہم اور فراست دی ہو کہ جس سے آپ علمِ صرف آتی ہو علمِ نہو آتا ہو اور منطق آتی ہو فلسفہ و کلام کی ابحاث آپ نے حضم کی ہوئی ہوں اس کے بعد آپ لکھئے خدا وزی عالم طول عمر عطا فرمائے حضرت شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتو ہو ایک بہت بڑا علمی سرمایہ ہیں اور جنہوں نے کتاب قرآن مجید کا ترجمہ البلاغ کے عنوان سے کیا ہے اب تقریباً ایکی ٹو سال کے ہیں وہ بیاسی سال کی عمر میں ہیں اور اتنی عمر لگی وہ پاکستان سے چلے حوضہ علمی قم میں پڑھا پڑھنے کے بعد ابھی وہ پاکستان میں خدمات سے رنجام دے رہے ہیں انہوں نے تفسیر قرآن القوسر کے نام سے انتہائی جو جدید اسلوب پر تیار شدہ ہے اور زمانے کی اعتبار سے آج کا انسان ہر وہ چیز جو سوچتا ہے اس پیرائے میں انہوں نے تفسیر القوسر کو لکھا ہے لہذا ایسے اکابر علمائے کرام ہیں اللہ ان اکابر علمائے کرام کا سایہ قائم و دائم فرمائے اور انہوں نے واقعاً حق ادا کر دیا ہے تفسیر لکھنے میں وگرنا یہ اردو کی تین چار پانچ کتاب و ترجمہ کو لے کر جمع کر لینے کا نام قطعاً تفسیر نہیں ہے جب تک آپ کو علومِ قرآن کا اندازہ نہیں ہے آپ سنیے گا کہ صرف ایک چیز ہے شانِ نزول باقی ابحاظ ابھی موجود ہیں کہ وحی کی آپ بہت سارے مقررین کو سنتے ہیں اور جی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر بھی وحی کر دی حضرتِ موسیٰ کی والدہ پر بھی وحی کر دی اور یہ لفظ استعمال کر دی ہے تو اب یہ وحی کیا ہے وہ اس کا ترجمہ یوں ہی کر دیتے ہیں وحی کر دی وہی لفظ کے جو حضرتِ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہاں وہ لکھ دیتے ہیں جیسے انبیاء کو وحی آئی وہ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو بھی وحی کی وہ لفظ وحی کا ہے لیکن شہد کی مکھی نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے نہ حجتِ خدا ہے یہاں وحی کے میننگ الہام کے معنی میں ہیں وہ وحی نہیں ہیں جیسے حضرتِ موسیٰ کی والدہ کے لئے کہا اور یہ لفظ ابھی میں آتا ہوں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آج وقت ملا تو ارز کروں گا کہ وحی ہوتی کیا ہے وحی کی exact definition کیا ہے اور انبیاء کرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کے اندر ظاہر ہے ہماری گفتگو قرآنِ مجید سے ہو رہی ہے ہم روایات کا سہارہ نہیں لے رہے پھر کوئی آدمی محترض ہو اور وہ یہ کہے کہ آپ نے روایات کا سہارہ لیا ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ غریب ہے اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہِ نبوت اختتام پر ہے اور اگر کوئی آدمی کہے کہ فلان شخص اگر نبی ہوتا تو یہ سراسر اقلن محال ہے ممکن ہی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ مکتبِ تشیعہ اور دیگر مقاتب جو باشعور مکتب ہیں وہ سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جب نبی معصوم نہیں ہوں گے گناہوں سے اجتناب نہیں کریں گے پاک اور پاک عزیزہ نہیں ہوں گے تو جو ان کے فالوورز ہوں گے وہ کہاں کریں گے مجھے بتائیے ایک آدمی دوسرے کو کہتا رہے آپ نماز پڑھئے آپ نماز پڑھئے آپ نماز پڑھئے اور خود نہ پڑھے کوئی اس کی بات مانے گا قطعا نہیں مانے گا کیوں اس لیے کہ وہ خود عمل پیرا نہیں ہو رہا یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معصوم اس لیے بنایا ہے نہ وہ شراب پیتے تھے نہ وہ جھوٹ بولتے تھے نہ وہ کسی کی غیبت کرتے تھے نہ چوگل خوری کرتے تھے نہ کسی غلط منظر سے اپنی نگاہ کو آلودہ کرتے تھے نہ زبان سے جھوٹ بولا اور نہ کسی کو عذیت دیتے تھے یہ کیوں تھا کہ اللہ نے انہیں ایک نمونہ بنایا ہے اور نمونہ وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو لہٰذا نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اور معصوم وہ نہیں ہوتا جو چالیس سال کے بعد معصوم بنے یہ عصمت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ جا کر پہاڑی میں جا کر چوٹی میں بیٹھ جائیں گے کسی غار میں بیٹھ جائیں گے کہیں آپ صوفی عظم کو اپنا لیں گے اس کے بعد عصمت مل جائے گی جناب پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ آج کل کا ٹرینڈ بہت غلط ہے کہ تیس سال تک مزے اڑاؤ جو کرنا ہے کرو بے ہجابی کرو سب کچھ کرو اور اس کے بعد توبہ کر لو اللہ سارے گناہ وہ لوگ بھی تو ایسے ہی تھے کہ چالیس سال کے بعد جو مسلمان ہو وہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ معصوم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اپنی چالیس سالہ زندگی کی جو بہاریں گزار چکا ہے انہیں زندگی سے کیسے کٹ کر سکتا ہے کیسے سکپ کر سکتا ہے یہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے کہ آپ اس کو ایڈیٹر میں ڈالیں اور اتنا پیس جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ اس میں کٹ کر دیئے ممکن نہیں ہے اور اس لیے نبی کے بعد نہیں کوئی نبی بن سکتا جو بھی ادیاء کرے کیوں اس لیے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اور جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اتنی روایات لی آئیں گے وہ نبی بن جائیں گے اگر ہوتے تو نبی ہوتے آپ نبوت و بعد کی بات ہے پہلے ان کی عصمت تو ثابت کریے پہلے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اور یہاں ایک اور بات ترد کروں کہ نبی کے بعد یہ نہیں کہ عصمت کا سلسلہ ختم ہو گیا تیرہ معصوم اور بھی ہیں نبی کے بعد لیکن جو معصوم تھے انہوں نے ادیاء نبوت کے لیے کچھ بات نہیں کی کہ ہم نبی کے بعد ہوتے تو چلیں کوئی بات ماننے کو بھی تیار تھا لیکن جو معصوم تھے انہوں نے تو کہا ہی نہیں اور کیوں نہیں کہا اس لیے حقیقت میں یہی وہ چودہ معصوم ہیں رسول پاک کے بعد تیرہ معصوم ہیں کہ جو ختم نبوت کے قائل ہیں مکتب اہل بیت کے پاس محکم اور مضبوط دلیل ہے ختم نبوت کی ہم اس شک اور شبے میں بھی نہیں پڑھتے کہ اگر ہوتا تو وہ اگر کی بات ہی نہیں ہے آپ اگر کو لگانا چاہتے ہیں تو پہلے عصمت کو ثابت کریے اس لیے کہ عصمت آپ ثابت کر نہیں سکتے کہ وہ شخص کہ جب اسلام آیا اور جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر ہوتے نبی تو وہ ہوتے ان سے پہلے تو ان کی بہن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی اور جب وہ اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے اسلام لانے سے پہلے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر قرآن کے کچھ اوراک پڑے ہیں میری بہن کچھ پڑ رہی ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے بتانے سے تھوڑا ہیزیٹیشن کا شکار ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر میں نے بتا دیا تو یہ زدو قوب کریں گے بہارحال بتایا تو بھی زدو قوب کیا نہ بتایا تو بھی زدو قوب کیا بہارحال وہ آدمی جو اسلام لانے پر اپنی بہن کو زدو قوب کر سکتا ہے وہ کسی صورت میں معصوم بھی نہیں ہو سکتا اور نبی بھی نہیں ہو سکتا اس لئے نبی کا کام زدو قوب کرنا نہیں ہے نبی تو آئے ہی دعوت اسلام دینے ہیں لیکن جو اسلام لا چکا ہو اس کو سرزنش کرنا مارنا ایسے آدمی سے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نبی ہو سکتا ہے لہذا قرآن فہمی کے لئے ہم آیتوں کو آیت سے ڈیفائن کریں گے روایت کو نہیں لائیں گے اور اگرچہ بہت ساری گفتگو ہم کر سکتے ہیں لیکن نزاکت وقت کی بنا پر ہم انشاءاللہ اس کو بعد کے لئے چھوڑ رہے ہیں تو قرآن فہمی کے لئے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آج ہماری گفتگو صرف شان نزول پر ہوگی کہ شان نزول اگر آپ کو شان نزول کا علم صحیح نہیں ہے آپ کو اس موقع کا علم نہیں ہے مناسبت کا علم نہیں ہے تو آیت کا حقیقی مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آسکتا اور اگر کسی کلام کے محل نزول کا علم نہ ہوت اس کا رخ پھر کسی اور طرف چلا جاتا ہے لہذا کیوں کچھ لوگوں کو شکوک و شبہت ہوئے ہیں یہ آیت اس کے بارے میں ہے دوسری ادھر ہے اس لئے کہ انہیں محل نزول کا علم نہیں تھا انہوں نے اپنے ذہن سے سوچا یہ تو ایسی ہوگی اپنے ذہن کی سوچ کا نام قرآن نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی توضیح کا نام قرآن ہے اب یہاں اچھا اب یہ محل نزول کہاں سے لیں یہ بہت بڑا سوال ہے شان نزول کس سے لیا جائے آپ کہتے ہیں کہ شان نزول کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آیا تھا کس سے لیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک حیات میں تھے اور آپ کو تو معلوم بھی تھا کس کس آیت کس کس جگہ پر کون سی آیت آئی تھی جب آپ کبھی اس جگہ سے دوبارہ گزرتے تھے جہاں آیت آئی ہوئی ہوتی تھی تو حضور صرف کائنار اصحاب کو کہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ والی آیت آئی یہ وہ جگہ ہے جہاں فلان آئیت آئی اس لیے کہ حضور کے علم میں یہ باتیں تھیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ یہ نزول قرآن کا علم کس سے لیں گے دو چار جملوں میں میری تمہید سن لیجئے یہ کس سے لیں گے آپ جو اپنی بہن کو ضدقوب کرے قرآن قرآن رکھنے پر پڑھنے پر اس سے لیں گے شان نزول کیا آپ شان نزول اس سے لیں گے کہ جو کسی کے گھر میں دیوار پھلان کر چلا جائے کیا آپ شان نزول اس سے لیں گے جو کہے کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا کیا آپ شان نزول اس سے لیں گے کہ جسے حضرت رسول خدا فرما رہے ہیں آخری وقت میں کہ آپ وہ لشکر اسامہ بنت زید جو ہیں ان کے لشکر میں جائیے وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا کیا آپ ان سے شان نزول لیں گے کیا آپ شان نزول اس سے لیں گے کہ غزوہ تبوک میں حضرت نے ان کو کہا کہ آپ جائیے جنگ میں انہوں نے کہا آج میرا ارادہ نہیں ہے حضرت نے فرمایا جائیے بارل بھائی فورس وہ گئے لیکن جب مباحلے کی باری آئی وہ آمادہ تھے جانے کے لئے حضرت نے فرمایا نہیں جانا آپ رکھیے تو کیا آپ شان نزول اس سے لیں گے جو کہے کہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں مجھے لے کر جاتے نہیں اور جہاں میں نہیں جانا چاہتا وہاں مجھے بھیئی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے رسول اللہ کی مرضی کو تو ایکسپٹ کیا ہی نہیں ہے اللہ کے قلام کو تو مانا ہی نہیں ہے کیا شان نزول اس سے لیں گے قطع نہیں کس سے لیں آئیے اچھا یہ بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیمہ تاہرین علیہ السلام کے علاوہ کسی آدمی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو ابھی میں سنانے جا رہا ہوں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دعویٰ کیا اور جب کہیں روم سے سوال آتا تھا کہیں اور سے سلام آتا تھا سوال آتا تھا تو وہ سوال آتا ہی دروازہ حضرت علی پر تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آیت کے ظاہر کو بھی علی جانتے تھے باطن کو بھی علی جانتے تھے سنیے گا حضرت علی فرماتے ہیں ما نزلت فی القرآن آیتن قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جو نازل ہوئی ہو اللہ وقد علمتو اور مجھے اس کا علم نہ ہو اس لیے کہ جو رسالت کی خوشبو کو سنگتا ہے نور وحی کی خوشبو کو اپنے مشام سے سنگتا ہے وہی بتا سکتا ہے اس آیت کا علم کیا ہے اور پھر فرماتے ہیں قرآن کی جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں اچھا یہاں ایک اور موضوع بھی ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ تحریف قرآن کا مقتب اہل بیت تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی تحریف قرآن ہوئی ہے اس لیے کہ اگر قرآن میں تحریف ہو جائے تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور اللہ ہے سادق الوعد ہمیشہ سچ بولتا ہے وَلَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اللہ کی شان میں جھوٹ ہے ہی نہیں حضرت علی فرماتے ہیں اَيْنَ نَزَلَتْ مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی وَفِي مَنْ نَزَلَتْ اور کس کے بارے میں نازل ہوئی کوئی آدمی ہے اس کے بارے میں کوئی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی کسی اور کے بارے میں پھر فرمائے وَفِي أَيَّ شَيْءٍ نَزَلَتْ پھر فرماتے ہیں فِي سَحْلٍ نَزَلَتْ اَمْ فِي جَبَلٍ نَزَلَتْ کہ یہ کسی میدان میں نازل ہوئی ہے یا کسی جبل پہاڑ پر نازل ہوئی ہے یعنی یہ خالی خطابت کے ٹوٹکے اور ٹکڑے اور یہ نہیں ہے کہ پہاڑ ہے میدان ہے نہیں حضرت علی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو پہاڑ پر نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو میدان میں نازل ہوئی ہیں کچھ گھروں میں یہ تفصیل ہے ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں سَلُونِ مُجْ سے پوچھو فَوَلَّا اللہ کی قسم کون کہتا ہے کائنات کی امیر مجھ سے پوچھو اللہ کی قسم لَا تَسْأَلُونِ أَن شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ اللہ کی قسم مجھ سے پوچھو کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھو اور میں اس کا جواب نہ دوں میں تمہیں اس سے خبردار کروں گا جواب دوں گا سَلُونِ أَن كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کے بارے مجھ سے پوچھو یعنی حضرت علی فرماتے ہیں رسول یہ قرآن مجید کے اندر جہاں سے بھی پوچھنا چاہتے ہو مجھے علی سے پوچھو کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا نہ ابن عباس نے دعویٰ کیا نہ خلیفہ اول نے کیا نہ دوم نے کیا نہ سوم نے کیا انہیں جب مشکل پیش آتی تھی وہ حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے اور اس لیے وہ جانتے تھے کہ سلونی سلونی صرف علی ہی کہتے ہیں اور پھر وہ بعض اوقات تو وہ اس وقت تعریف بھی کرتے تھے کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے یہ جملے درست ہیں یہ روایات صحیح ہیں اس لیے کہ اگر ان کی بھی حیات کا کوئی سامان تھا تو حضرت علی کی بدولت تھا کہا قرآن کے بارے مجھ سے پوچھو فَوَلَّا مَا مِن آیَتٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ کوئی آیت نہیں ہے مگر ہر آیت کو میں علی جانتا ہوں آ بِ لَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ أَمْ فِي سَحَلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ میں علی جانتا ہوں کہ وہ رات میں آئی ہے آیت یا دن میں آئی ہے یا پہاڑ پر یا کسی میدان میں اب سنیے گا ایک نتیجہ آپ کو دینے جا رہا ہوں فہمِ قرآن کے لیے یہ بات کہ شانِ نزول اگر کسی کو سمجھنا آئے چار پانچ جملوں میں میری تمہید سن لیجئے تمہید نکل گیا اب نتیجہ سن لیجئے اگر قرآن فہمی نہ آئے تو اس کے بغیر آیت کو سمجھنا مشکل ہے اس لیے کہ بعض آیتیں خاص مناسبت میں اور خاص رنگ میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے اگر شانِ نزول نہ آتا ہو تو یا ایوہ الرسول بلک ما انزلہ علیک نہیں پتا چلے گا اس لیے ایک لاکھ پچیس ہزار وہ جو ٹی وی پر چیلنج کرتے ہیں نا اعلان کرتے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار اصحاب تھے یہ وہی تو صحابہ تھے کہ جو میدانِ غدیر میں موجود تھے رسول اللہ نے خطبہِ غدیر ارشاد فرمایا اور پھر جبرائیل آیت لے کر آئے یا ایوہ الرسول بلک ما انزلہ علیک اس کا شانِ نزول کیا ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو میدان میں آئی ہے یہ وہ آیت ہے جو غدیرِ خم میں آئی ہے یہ باقی یہ صرف یہ اس آیت کا شانِ نزول حضرت علی نہیں بتائیں گے اس کا شانِ نزول وہ بھی بتائیں گے کہ جنہوں نے بخن بخن لکایا علی کہہ کر مبارک بات بھی دی تھی خلیفہِ اول نے دوہم نے شیخین نے کہا یا علی آپ کو مبارک ہو آپ مومنوں کے بھی اور مومنات کے بھی امیر ہو گئے آپ ولی ہو گئے تو ایک دفعہ انہوں نے اس بات کا مبارک بات بھی دی اور شبِ حجرت اچھا شبِ حجرت جب تک آپ کو حجرت کی رات کی مناسبت نہیں پتا ہوگی تو امینا ناسِ میں یشری نفس و حکتغا امرضات اللہ کی آیت کا شانِ نزول جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا آپ کو نہیں سمجھ آئے گا یہی تو وجہ ہے مکتب اہلِ بیعت جب بھی قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے تو ساتھ شانِ نزول پیش کرتا ہے اور جو آیات اہلِ بیعت کے شان میں آئی ہیں ان کا شانِ نزول ہوتا ہے اور پھر اللہ قرآن میں آیت کو نازل کرتا ہے اور ایسے ہی وَسَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقعِ وہی غدیر کے موقع پر جس نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ اعلان آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے اگر اللہ کی مرضی سے ہے تو ابھی ابھی جو ہے وہ میرے اوپر عذاب آئے اور میں مر جاؤں اور اتنے میں آسمان سے ایک کنکر آیا پتھر آیا اور یہ شخص مر گیا کنکر تو لوگوں کبھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو حضرتِ علی کی امامت اور وسائت اور ولایت کا انکار کر دے اس کا علاج ایک کنکر ہے اس کا علاج ایک کنکر ہے اور وہ کنکر دو جگہ پہ لگا یعنی کہاں کہ جب اب رہاں لشکر لے کر آیا اور خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی خانہ کعبہ کو گرانے لگا تو اس وقت بھی ابابیلیں آئیں اور کنکر مارا کنکر کے ذریعے لشکر نے اب رہاں کو نشت و نابود کر دیا اور حضرتِ علی کی ولایت میں بھی جس نے شک کیا اللہ نے اس کا علاج بھی کنکر میں رکھا ہے اب سن لیجیے نتیجہ نعرہ آپ اپنی ایک ایک اپنے مار لیں گے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کعبے کا دشمن ہے تو بھی اللہ اس کو کنکری کے ذریعے نابود کرتا ہے اور اگر کوئی مولودِ کعبہ کا دشمن ہے تو بھی اللہ اسے کنکر کے ذریعے عذاب عطا کرتا ہے آپ دیکھ لیجیے آج بھی جو جو بھی حارس بن نومان فہری کی کے نقش قدم پر چل رہا ہے اس کا علاج بھی کنکر ہے اور وہ کنکر کس شکل میں آئے وہ کون لے کر آئے ابابیل مارے کوئی پرندہ مارے کوئی کہاں سے عذاب آئے وہ ایسا ہی ہے کہ ضرور آ کر رہے گا لہذا یہ شان نزول ہے اور بہت ساری مثالیں اب میں ان کی جانب آگے نہیں بڑھتا ہوں لیکن آئیے اب میں اس سورہ مبارکہ الگ کو اپنے اختتام تک پہنچاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جو وقت باقی رہ گیا انشاءاللہ حضرت امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام کی وسیعت بھی ہماری پینڈنگ ہے اور کچھ مومنین درخواست کی ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں گا اگرچہ ٹائم ہمارے پاس ہر روز ایک گھنٹہ پینتالیس چھائلیس منٹ ہوتے ہیں لیکن یہ بھی آپ کی محبت ہے آپ جس شوق اور جس انہیماق سے دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اس وقت سے ان لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے جتنی زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے اس لیے یہ علم ایسا ہے یہ علم ختم ہونے والا نہیں ہے اور ہماری گفتگو بھی ایسی ہے کوئی رٹی رٹائی نہیں ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ پڑی اور پینتالیس چھائلیس منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی نہیں الحمدللہ یہ اس دروازے کا کرم ہے اور یہ اسی ماہ رمضان کے فیوض و برکات ہیں اور آئیم آئدھار علیہ السلام کے اس کلام کی تاثیر ہے کہ اس کے اندر اور وہ تو صرف حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا تھا کہ مجھے تفسیر سنایے ابن عباس نے کہا تھا تو حضرت جو ہیں وہ ساری رات یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ رات غروب کے بعد طلوع تک ہم لگے رہے ابھی بسم اللہ کے باہ سے ہی آگے نہیں بڑے تھے اور فرمایا اگر صبح قیامت تک اے ابن عباس تو سنتا رہے اور میں علی بیان کرتا رہوں تو ہم صرف سورہ الہم کی تفسیر کو مکمل نہیں کر سکتے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں اتنا کلام ہے اتنا میٹر ہے اتنا مواد ہے اس قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے شان نزول کے حوالے سے آئیے دو تین باتیں اسی شان نزول کو مد نظر رکھئے یہ جو سورہ مبارکہ علق نازل ہوا اور حضور سروے کائنات پر پہلی وحی آئی اور کہاں اقراب اس میں رب اللہ زی خلق اس کا بھی شان نزول ہے اور جو دوسرا حصہ ہے اس کی میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں ایک حصہ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے ایسے بندے کو نہیں دیکھا جو روکتا ہے آپ کو عبدن یعنی روکتا ہے عبدن ایک ایسے بندے کو عزا صلی اللہ جب وہ نماز پڑھتا ہے یہ سورہ مبارکہ علق ہے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے آدمی کو کیا کرتا ہے کہ ایک بندہ خدا ہے ایک عبد خدا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جو ان کو روکتا ہے اب یہ آیات دیکھئے گا اور شان نزول دیکھئے گا پھر فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر وہ بندہ صحیح راستے پر ہو اور تقوی کا حکم دے یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ سیدھے راستے پر ہیں وہ دوسروں کو ہدایت دینے کے لئے آئے ہیں اور وہ تقوی کا حکم بھی دیتے ہیں یعنی جس کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے وہ کون ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور آپ مجسم ہدایت ہیں اور دوسروں کی ہدایت کے لئے تشریف لائے ہیں اور تقوی کا عمر دیتے ہیں پھر فرمایا ارائیتا انقذبا و تولا کیا دیکھتے ہو کہ اگر یہ روکنے والا کہ ارائیتا انقذبا و تولا کہ وہ جو روکنے والا روکتا ہے اور واپس پلٹ جاتا ہے پھر فرمایا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں آپ کو اس کا سینیریو پیش کروں شان نزول کیا ہے جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ اب جب یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھیں گے تو وہ جب سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن مبارک پر پیر رکھ لوں گا یہ نمازی کی بھی توہین ہے نماز کی بھی توہین ہے اب یہ شان نزول سنیے اور اس شان نزول کو آج کے زمانے میں منطبق کر لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس زمانے کا ابو جہل کیسا تھا اور آج کے زمانے کا ابو جہل کیسا ہے کیا فرمایا حضرت نے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھیں گے اپنے دوستوں سے کہا اپنے ساتھیوں سے قبیلے والوں سے کہا جب یہ نماز پڑھیں گے اور یہ جب سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھوں گا یعنی یہ تونین ہے پاؤں رکھوں گا اور اس نے ایسا ہی کیا جب حضرت نماز میں سجدے میں جانے لگے اور وہ سجدے میں گئے تو ابو جہل آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے والا تھا رکھنے والا تھا ابھی رکھا رکھنے کی نیت سے اس نے اپنے پیر کو آگے بڑھایا جیسے پیر کو آگے بڑھایا تھوڑی دیر ہوا میں رکھ کے اور پھر اس نے پیر واپس کر لیا نہیں رکھا آپ کی گردن پر نہیں پہنچ سکا اس کا نجس جوتا اور نجس پاؤں بلکہ نجس بدن اس کا پورا ظاہر ہے جو حضرت کی نماز کا مخالف ہو وہ صرف اس کا پیر ہی نجس نہیں وہ خود مجسم نجاست ہے اور ظاہر ہے ابو جہل کے لعنت اللہ علیہ ہونے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے ابو جہل کے لعنت اللہ علیہ ہونے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے ظاہر ہے وہ مشرقین مکہ میں سے تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عذیتیں دی ہیں اور جنگ بدر میں پیش پیش تھا جو حضور کے ساتھ ہے جنگ میں مد مقابل آ جائے وہ ابو جہل ہوتا ہے چاہے وہ نام کا ابو جہل ہو یا کردار کا ابو جہل ہو تو جنگ بدر میں اصلی شکل میں نام کا بھی کردار کا بھی ابو جہل سامنے آ گیا ایسے ہی آپ باقی جنگیں بھی دیکھ لیجئے کہ باقی جنگیں جو ہیں جہاں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین کے مقابل میں جو بھی آیا وہ اسی کا کردار رکھتا ہے لہذا جب اس نے پیر رکھنا چاہا نہیں رکھ سکا اس نے پیر کو ہٹا لیا اس کے دوستوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو تو بڑے بلند و بالا دعوے کرتا تھا کہ ابھی جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر پہنگ رکھوں گا اور اب وہ سجدے میں گئے بھی ہیں تو میں کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا تم نے رکھا کیوں نہیں اب ابو جہل کا جواب سنیے گا اس نے کہا دو باتیں ایک تو بات یہ ہے جب میں حضرت کی گردن پر پیر رکھنے کے ارادے سے اپنے پاؤں کو اٹھایا اپنے پاؤں کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان ایک خندق ہے آگ کی خندق سمجھتے ہیں ایک گڑا ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس کے شولے بہت تیز اٹھ رہے ہیں لہٰذا میرا پیر میری جرت نہیں ہوئی کہ میرا پاؤں آگے جائے جاتا تو جل جاتا اس تپش سے میں پیچھے ایک بار کہ اس میں آگ جل رہی تھی اور دوسری بات کہ ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے کسی پرندے کے پھڑ پھڑانے کی جیسے پر پھڑ پھڑاتے ہیں نا پر پھڑ پھڑانے کی آواز کو سنا یہ دو باتیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفاصیر میں جا کر اور حسین بخجارہ صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے روایت کو کہ کہا دو باتیں ایک بیج میں آگ کی خندق آگئی اور دوسرا پر مارنے کی آواز آئی مجھے اور اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا میں نہیں رکھ سکا اب سنیے گا یہ جو حضرت امام یہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت رسول قدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے فرمایا یہ جو ابو جہل کر رہا تھا از راہ تکبر کر رہا تھا تکبر کر رہا تھا کہ ہم بڑے ہیں ہم آپ سے عمر میں زیادہ ہیں یہ کون ہے چھوٹا سا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ یہ نیا اسلام لیایا ہم بڑے ہیں ہمارے ابو اجداد کا اسلام زیادہ اچھا ہے دین بہت زیادہ اچھا ہے تکبر میں آ کر اس نے یہ حرکت کرنا چاہیی جب وہ نہیں کر سکا یہ دو چیزوں کو دیکھا ایک آگ کو دیکھا اور دوسرا پر کی آواز کو سنا حضرت فرماتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھا کہا تو ملائکہ اس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیتے کہاں میرے اور اس کے درمیان ملائکہ ہائل ہو چکے تھے کہ اگر وہ آگ سے آگے بڑھتا ہے تو ملائکہ پر مار کر اس کے گوشت کو ریزہ ریزہ کر دیتے اس کے گوشت کو ریزہ ریزہ کر دیتے اب دیکھ لیجئے یہ روایت ہے اور اس کا شان نزول یہی تھا کہ اَلَمْ يَعْلَمْ بِعَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا اس ابو جہل کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے پھر فرمایا قَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ اگر یہ اپنی بات سے باز نہ آیا سورہ مبارکہ اگر یہ اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹا اگر باز نہ آیا لَنَسْفَأَن بِالنَّاسِيَا لَنَسْفَأَن بِالنَّاسِيَا تو قیامت والے دن ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جائیں گے یہ آیات کا ترجمہ ہے کہ ہم اگر یہ اپنے اس سے باز نہ آیا یعنی توہینِ رسالت سے باز نہ آیا یہ بات ذہن نشین رکھیے ابو جہل کا یہ عمل توہینِ رسالت ہے اور ابو جہل کے بعد جس نے اس انداز میں توہینِ رسالت کی ہے یقیناً وہ ابو جہل کا کردار ہے اور قرآن کی آئے مجیدہ بتا رہی ہے سورہ مبارکہ الک آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہاں ماتھے کو پکڑ کر پیشانی بلک کھینچ کر اسے جہنم میں لے جائیں گے ناصیتِن کازِبتِن خاتِعہ کہ یہ کونسی پیشانی ہے ایک تو یہ جھوٹی ہے اور دوسرا خطاکار ہے اور اگر یہ باز نہ آیا تو یہ ہوگا اور پھر کہا فَلْيَدْءُ نَا دِيَا اگر اس نے کیا کہا کہ اگر اس نے کہا کہ اگر یہ دینِ اسلام روکتے ہیں نہیں روکتے تو ہم کیا کریں گے میں ایک قبیلے کا سردار ہوں یعنی کچھ آدمی میرے انڈر ہیں جن کے جو میرے اشارے پر چلتے ہیں میں انہیں بولا لوں گا اور حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں گا اور کسی صورت بھی ان کو معاف نہیں کروں گا چند بندے جو میری پارٹی کے ہیں انہیں میں بولا لوں گا لہٰذا جب اس نے یہ کہا انہیں بولا لوں گا تو اللہ فرماتا ہے سند او زبانیا تو اپنے بندوں کو بولا لے اور ہم جہنم کے موکلوں کو بولا لیں گے جہنم کے موکل کون ہیں جو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالنے والے ہیں ہم انہیں بولا لیں گے اور خازنہائے جہنم کو بولا لیں گے اور اس وقت یہ کوئی مدد مانگے گا بھی شئی تو جو اس کے ماننے والے ہیں اس کے مرید ہیں وہ قطعن اس کی مدد بھی نہیں کر پائیں گے اب یہاں تین باتیں ہیں اور اس کا شان نزول آپ دیکھ لیجئے ایک کردار ابو جہل کا ہے ایک کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس شان نزول کو دیکھئے میں پھر اپنے موضوع پر آ رہا ہوں منطبق کر رہا ہوں ایک کردار ابو جہل کا ہے ایک کردار رسول اللہ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جانا چاہتے ہیں سجدے میں اس نے کہا کہ سجدے میں جائیں گے تو میں گردن پر پیر رکھوں گا اور گردن پر پیر رکھوں گا تو اس کے بعد ان کی توہین ہوگی لہذا وہ یہ کر نہیں سکا اللہ فرماتا ہے ماتھے قبل کھینچ کر اسے جہنم میں لے جاؤں گا اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے وہ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گے اب دیکھئے اپنے زمانے کا ابو جہل رسول اللہ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا نماز میں عذیت دے رہا ہے لہذا پیشانی کے بال اللہ اسے جہنم میں گسیتے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ وہاں بھی کسی ابو جہل کے نمائندے میں یعنی یہ خود بھی ابو جہل ہی تھا جو ابن ملجم تھا بہرحال کسی کا نمائندہ تھا یقیناً وہ بھی ابو جہل ہوگا ابو جہل کا نمائندہ جس نے نماز میں حضرت علی علیہ السلام کی توہین کی ہے لہٰذا یہ بھی اپنے زمانے کا ابو جہل وہ ہے کہ جسے پیشانی سے پکڑ کر اللہ جہنم میں لے جائے گا اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں کہ کربلا میں بھی ایک کردار امام حسین کا ہے اور ایک کردار ابو جہل کا ہے جو اپنے زمانے کا یزید ہے اور اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو حالت سجدہ میں شہید کیا ہے لہٰذا اس نے بھی نماز کی توہین کی ہے وہ بھی اپنے زمانے کا ابو جہل ہے جہازہ جو امام حسین کو توہین سے شہید کرے اور توہین کرے نماز کی توہین کرے وہ بھی ابو جہل ہے اور قیامت والے دن اللہ اس کی پیشانی سے بھی پکڑ کر اسے جہنم میں لے کر جائے گا لہٰذا یہ ایسے کردار ہیں اور آج بھی اگر کوئی نمازی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اگر کوئی ایک آدمی یا چند افراد مل کر اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے اور نماز نہیں پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی ابو جہل صفت آدمی ہے کہ جو نماز کے ظاہرہ آیت ہمارے بارے میں تو آئے گی نہیں ظاہرہ ہم تو غیر معصوم ہیں ہمارے بارے میں کہاں آئے تانی یہ آئے تو رسول خدا پر آئی ہے کردار رسالت کو بیان کر کے باقی تمام کو اس کا سبق دیا جا رہا ہے کہاں کہ جو ظاہرہ اس وقت نماز کی ابتدا تھی کہاں ابتدائے نماز پر جو حملہ آور ہو وہ بھی ابو جہل ہے علی کے زمانے میں جو نماز پر حملہ آور ہو وہ بھی ابو جہل ہے اور جو اپنے زمانے میں امام حسین کے زمانے میں نماز پر حملہ آور ہو چاہے خود اپنے آپ کو نمازی ہی کہلواتا ہو جب وہ نماز پر حملہ آور ہوگا تو وہ بھی ابو جہل کا کردار ہے تو آج چودہ سو سال کے بعد جیسا قرآن کی آیت اس وقت زندہ تھی قرآن کی آیت آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی اس کے کردار زندہ ہیں لہٰذا یہ اس کا ثبت ہے اور وہ تکبر کی بنا پر اس نے کیوں کیا تھا تکبر کی بنا پر آج بھی تکبر کی بنا پر کوئی آدمی یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ میں مقدم رکھا یعنی جب ٹھیک گرمی کا زمانہ تھا جنگ گرم تھی اس وقت فرمایا نماز پڑھیں گے اور جب سعید ابن جبہر نے کہا آقا آج آخری نماز آپ کی اقتدامیں پڑھ لی جائے اور حضرت نے کیا ارشاد فرمایا کہا اے دو روایتیں ہیں ایک ہے ابن سمامہ سیدعوی سے ابو سمامہ سیدعوی اور ایک سعید ابن جبہر حضرت نے فرمایا جعلق اللہ من المسلین اے ابو سمامہ سیدعوی یا اے سعید ابن جبہر اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے اس لیے کہ تُو نے نماز کے ٹائم پر نماز کو یاد کرایا اس کا مطلب یہ نہیں تھا امام کو نماز بھول گئی تھی امام یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا کتنا اچھا ہے کہ جس کو نماز کے وقت بھی یاد ہے اور افضل نماز وقت کے بارے میں وہ متوجہ ہے لہٰذا فرمایا کہ تجھے اللہ نماز گزاروں میں سے قرار دے لہذا سیرت امام حسین یہ ہے کہ جو آدمی بھلے جو بھی کام کر رہا ہو چاہے کوئی نیک کام کر رہا ہو چاہے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو چاہے یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب تھوڑا ہے کیا امام حسین کی زیارت کا ثواب تھوڑا ہے کیا رسول اللہ کی زیارت کا نماز ثواب تھوڑا ہے کیا خانہ کعبہ کی تواف اور اس کے حج کا ثواب اور اس کو نظر کرنے کا ثواب کم ہے یقیناً زیادہ ہے لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تواف والے تواف چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ کے روزے کی زیارت کرنے والے چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور مولا علی کے روزے کی زیارت کرنے والے وہاں یہ سلسلہ سٹوپ ہو جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد دوبارہ پھر وہ سلسلہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس تھوڑے سے دورانیے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روک کر نماز پڑھنا پھر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر نماز زیارت کے لیے امادہ ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ ان ہستیوں کے ماننے والے ایسے ہونے چاہیے جب وہ کہیں زیارت کرو تو زیارت کرو جب وہ کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھو جب وہ کہیں پھر دوبارہ زیارت میں لگ جاؤ تو نماز زیارت میں لگ جاؤ یعنی شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی نامانے اور اپنے امام کی مانے میرے دوستو انتہائی عدب سے اور انتہائی احترام سے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے چاہے آپ قرآن مجید کی تلاوت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں چاہے آپ کسی اور عبادت میں ہی کیوں نہ مصروف ہوں تقاضہ نماز یہ ہے سیرت امام حسین یہ ہے سیرت حضرت علی یہ ہے حضرت علی علیہ السلام نے جب جنگ سفین میں روک کر نماز پڑھی تو ایک صحابی نے کہا یا علی ابن ابی طالب اوہ جنگ اتنی گرم ہے ابھی ہم جیتنے والے ہیں آپ نے روک لی اور پیچھ میں نماز پڑھا جی اب تو وہ دشمن جو ہے اسے سانس لینے کا موقع مل جائے گا وہ تو ریفریش ہو جائے گا حضرت نے ارشاد فرمایا اے آنے والے مجھے یہ تو بتا کہ ہم جنگ کر کس لیے رہے ہیں اللہ اکبر بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہا اے آنے والے مجھے یہ تو بتا ہم جنگ کر کس لیے رہے ہیں ہم کو حکومت لینے کے لیے درحم و دینار لینے کے لیے قطعا نہیں حکومت تو وہی ہے جو اللہ نے علی کو ظاہران اطاع کی ہوئی ہے تو کہا کہا اسی نماز کے لیے تو کر رہے ہیں اللہ اکبر کتنی افضل تھی اور وہ جو ایک ایک ہزار نوافل پڑھتے تھے واجب نماز الگ ایک آمن الگ ایک ایک ہزار الگ لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں یہاں کوئی آپ کو ایسا کردار نظر آ رہا ہے جو کہے نماز کے ٹائم پر دیگر کام جو ہیں تلاوت کے قرآن مجید کی فضیلت زیادہ ہے زیارت امام حسین تو یہ جو لوگ کہتے ہیں باقی کاموں کی افضلیت زیادہ ہے وہ زیارت امام حسین میں جب جاتے ہیں حرم مقدس میں اربعین والے دن روز آشور والے دن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو حرم کے اندر معزن آزان دیتا ہے اور فوراً اس کے بعد نماز باجمات ہوتی ہے یہ کیا بتاتا ہے یعنی آپ حرم امام حسین میں چلے جائیں وہاں تو آپ وہی رول فالو کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے کہے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھر آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے وجود پر ہماری مرضی کیوں غالب آ جاتی ہے ہمارا معاشرہ ہمارے لوگ ہمارے لوگوں کی باتیں یہ کیوں غالب آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ابھی تک حسینی صحیح بنے نہیں ہیں اور امام حسین کے مقتب کو ابھی صحیح ایڈاپٹ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک ہماری اپنی مرضی ہے جن کاموں میں ہماری مرضی ہے وہ چلے گی اور جو امام حسین کے اقوال ہماری مرضی کے مطابق ہیں ہم انہیں مان لیں گے لہٰذا نہیں میرے دوستو نماز انتہائی اہم ہے اور امام علی علیہ السلام نے آخری وسیعت میں فرمایا آخری وسیعت میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ 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 کر کے آپ فرماتے ہیں کہ ضرور نماز کو یاد رکھنا اس کو نماز کو بھولنا نہیں اب وسیعت کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ کر کے فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن آپ فرماتے ہیں جو میرا موضوع اقتباس ہے میں اس کو لے رہا ہوں اللہ اللہ فی الصلاة حضرت علی علیہ السلام سر میں ضرب لگی ہوئی ہے اور اپنے اہل خانہ کو بلا کر یہ وہ وسیعت ہے جو سارے شیعان حیدر کرار کے لیے وسیعت ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ وسیعت تو حضرت علی نے صرف اپنے بیٹوں کو کی ہے اپنی بیٹیوں کو کی ہے یا کوفے والوں کو کی ہے ہم سے اس کا کیا لینا دینا ہم تو پاکستان میں تھے ہم تو کئی اور تھے ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں ہمارا وجود ہی نہیں تھا نہیں یہ وسیعت حضرت نے فرمایا اے میرے بچوں اوسی کمار اے حسن حسین میں آپ کو بھی وسیعت کرتا ہوں وَجَمِعَ وَلَدِ اور جتنے میرے بچے ہیں ان سب کو میں وسیعت کرتا ہوں اور وَأَهْلِ اور میرے اہل وَأَيَال یعنی میرے بیٹوں کے بچوں کے علاوہ بیٹے بیٹیوں کے علاوہ میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں میرے عزیز ہیں رشتدار ہیں پھر فرماتے ہیں وَمَنْ بَالَغَهُ كِتَابِ جس جس آدمی کو میرا یہ خط پہنچے میرا یہ وسیعت نامہ پہنچے اس اس آدمی کو میری یہ وسیعت ہے لہٰذا ناظرینِ محترم میں آپ کی سامنے یہ جو وسیعت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حضرتِ علی علیہ السلام کا خط ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں تو ہمیں تو مولا علی کے خط کو اپنی آنکھوں پر رکھنا چاہیے ہر وقت مولا علی کا یہ خط جو وسیعت ہے پرنٹ کرا کر اپنی پاکٹ میں رکھنی چاہیے اور اپنے ہر بچے بچے کو کہیں کہ اور نہیں تو کم از کم یہ وہ وسیعت ہے کہ جو امیر المومنین اپنی اولاد کو کر کے جا رہے ہیں ہم اپنی اولاد کو کریں حضرت کیا فرماتے ہیں من بالغہو کتابی جس کو یہ میرا لیٹر جائے تو آج اسی لیٹر اور وسیعت کو میں آپ کی سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں فرمایا بے تقواللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو پرہزگار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ کیا مطلب یعنی واجبات پر عمل کرتے جائیے اور حرام کاموں سے بچتے جائیے اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں واجبات کی لسٹ گنمانا شروع کر دوں اور محرمات کی لسٹ گنمانا شروع کر دوں کہ یہ 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 حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ واجب ہے یہ واجب ہے اتنا وقت نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں کام از کم فروع دین دس ایسے واجب تو پرفیکٹ ہیں اور محرمات کیا ہیں جو جو ان کے اپوزٹ ہیں وہ محرمات میں سے ہیں نماز پڑھنا واجب ہے نماز کو ترک کرنا حرام ہے روزہ رکھنا واجب ہے اور روزہ کو چھوڑنا جان بوجھ کر حرام ہے حاج کرنا جو مستطی ہے واجب ہے جو مستطی ہو اور نہ کرے حرام ہے ترک کرنا ایسے ہی تمام چیزیں ہیں پھر فرمایا وَنَّزْمِ أَمْرِكُمْ اپنے کاموں کا مرتب کرو منظم کرو ابھی افسوس ہے کہ جو میراس تشیع کی تھی وہ دوسروں نے لے لیے ابھی آپ دیکھ لیے جرمن ڈسپلن میں نمبر ون جاپان ڈسپلن میں نمبر ون یعنی ڈسپلن ان کا کیسا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ اپنے کام سے ایک ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ وہ مشین کی طرح چل رہے ہیں وہ اپنے کام کے ساتھ دیاندار ہیں دیانداری ہے ٹھیک ٹائم پر شروع کرنا اس کام میں کمچوری نہیں ہے کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو میں تھوڑی دیس سستہ لوں بیٹھ جاؤں ٹائم ضائع کر دوں اور اگر دیکھ رہا ہے تو بڑے شوق سے کروں جدت سے کروں اور پوری طوانائی سے کروں قطن یہ بات نہیں حضرت علی فرماتے ہیں نظم عمرکم اپنے کاموں کو مرتب کرو یہ جو بے منظم کام ہوتے ہیں بے منظم کاموں میں ہی انسان کی طبائی ہے لہذا تب ہی آدمی سے نماز رہ جاتی ہے کسی آج کل سوشل میڈیا کو جب اپنی زیادہ ٹائم دے دیتا ہے تو ذہن تھک جاتا ہے بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے اور پھر جب بات آتی ہے عبادت کی تو ہم کہتے ہیں چاہے عبادت کو جلدی جلدی سجدے دو اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر آ جائیے اور بہت سارے امور ہیں لہذا فرمایا اپنے امور کو منظم کرو اور قائد عاظم نے جو پاکستان بنایا آج شبے ستائیس ہے اور پاکستان قائد عاظم نے جن ان تھک محنتوں سے بنایا اگر آدمی امام پاک کا فرمان تو سر آنکھوں پہ قائد عاظم نے محمد علی جنہ نے جب اس فرمان پر عمل کر کے ایک پاکستان بنا لیا ہے قائد عاظم کے بارے میں ہے کہ وہ چار گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے سویا کرتے تھے چار گھنٹے اتنی محنت کی انہوں نے ان تھک اور نتیجہ ستائیس رمضان المبارک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں نتیجہ آپ کو سامنے نظر آ گیا یعنی ایک علی والا ایک علی والا پھر دنیا باتیں کرتی ہے میڈیا پر بیٹھ کر کے قائد عاظم کا یہ نظریہ تھا یہ تھا ارے بھائی مسلمان تھا مسلمان اس سے بڑھ کر وہ تشیع یعنی وہ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر کے دن رات محنت کر کے انہوں نے ایک ملک پاکستان بنا لیا اور اتنا عرصہ گزر گیا ہم صوبے زیادہ بنائیں گے یہ بنائیں گے آئی تک تو صوبے بنے نہیں اور بندہ ہر بندہ پاکستانی دعویٰ کرتا ہے میں قائد عاظم سے بڑھا ہوں ناظرین محترم خدا بندی عالم کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے قائد عاظم محمد علی جنہ کو کہ جنہوں نے پاکستان بنا کر پاکستان کی اندر فروغ ازاداری کا جو ایک سلسلہ روان دماء کیا ہے یہ قاروان تاں قیامت صبح قیامت جاری اور ساری رہے گا اور اس کا ثواب بھی قائد عاظم محمد علی جنہ کے نام عامال میں جائے گا اور آج جو اہل سنت ہو اہل تشیع ہو مسلمان ہو جو اپنی مساجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور انہیں کسی دیگر اقوام کا ڈر خطرہ نہیں ہے جو آپ کے پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے یہ مرہون منت ہے قائد عاظم محمد علی جنہ اور آج یہ جو پاکستانی میڈیا ٹیلی بیجن جو رمضان ٹرانس مشنز ہو رہی ہیں یہ کس کی بدولت کر رہے ہیں ذرا آپ کہیں اپنے پڑوس میں کر کے تو دکھا دیجئے یہی وجہ ہے اتنی آزادی دی ہے کہ جس کا نتیجہ جب آزادی حد سے بڑھ جائے تو یہی ہوتا ہے کہ جس نے بنایا ہے آدمی اپنے محسن کا انکار کر بیٹھتا ہے محسن کا تو قائد عاظم محمد علی جنہ محسن پاکستان ہیں جنہوں نے جن کی انتک مینطوں سے پاکستان وجود میں آیا اور جتنے پاکستان میں رہنے والے باسی خداوند عالم جو جتنے بھی ان کے عائزہ اور اقربہ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ ان کو تعاون کیا دامے درہمے سخنے قدمے ایک مملکت کے وجود کے لیے اور مملکت خداداد کے لیے اور پھر فرمایا نظم امرکم پھر فرماتے ہیں صلاح ذات بین اپنے درمیان اصلاح کرو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے وسیعت ہے فرمایا اے میری قوم اے میرے شیعوں اے مسلمانوں اپنے اندر اپنے دھڑوں کو ایک میں تبدیل کرو ایک ہو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ صلاح ذات بین اپنے اندر اختلافات کو ختم کر کے اپنے اندر اتحاد پیدا کرو اور بالقصوص اتحاد بین المومنین کی اشد ضرورت ہے ابھی پاکستان میں ایک ثانیہ ہوا کہ قبلہ مولانا سید اسرار حسین شیرازی صاحب وہ اسی اختلاف کی بین چڑ گئے اور شہید ہو گئے جہاں میں شادت نوش کر دیا خدا ان کو کروٹ کروٹ پہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے حضرت امیر فرماتے ہیں اور سارے حضرت علی کو ماننے والے ہیں کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو نماز کا منکر ہو کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو حج کا منکر ہو کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو روزے کا منکر ہو کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو خمز اور زکاة کا منکر ہو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شیعہ ہے تو ان کا منکر نہیں اور جو منکر ہے پھر وہ شیعہ نہیں ہیں کوئی شیعہ منکر نہیں ہے اس لیے شیعہ کا مطلب کیا ہے کہ فالو کرنا محبت کرنا اپنے پاک امام کو آئیمہ تاہرین کو ہمارے ہر امام جو ہیں اپنے زمانے کے اب مجھے بتائیے کیا امام زمانہ ہر سال حج کرنے نہیں جاتے غیبت میں رہنے کے باوجود بھی ہر سال حج کرتے ہیں تو یہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ وہ غیبت میں جا کر کوئی وہ عبادت ہمارے لیے نہیں کرتے کہ سامنے ہوں اور نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور حج کریں جب وہ غائب ہیں تو کس نے دیکھنا ہے چھوڑو نمازوں کو چھوڑو حج علیہ عزباللہ حج کرتے ہیں ایسے ہی باقی افعال واجب ان کی عبادت اور ان کی دعاؤں کے صدقے سے تشیع زندہ ہے یہ تو معصوم فرماتے ہیں اگر ہماری دعائیں تمہارے شامل حال نہ ہوں تو فتنیں تمہیں کچل کے رکھ دیں مولا علی فرماتے ہیں کہ ذات اصلاح بیدن سلاح ذات بینکم اپنے اندر کے اختلافات کو مٹا دی یہ بہترین موقع ہے چاہے وہ بلجیم کے اندر ہو بلجیم کے باہر ہو پاکستان میں ہو پوری دنیا میں ہو جہاں جہاں بھی ملت تشیع آباد ہے دست بستہ ان سے گزارش ہے کہ بہترین نزول قرآن کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ان رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں اپنے گزشتہ سارے جب اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو بندے کو کیوں نہیں یہ جرت ہوتی کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی گزشتہ خطا کو معاف کر دے یہی فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں خالق اپنے بندے کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے خالق یہ نہیں دیکھتا اس نے اس سے پہلے کیا کیا تھا چوری کی تھی ڈاکہ کیا تھا کسی کی عزت لوٹی تھی کیا کیا تھا بہرحال حقوق اللہ حقوق اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن یہ بندہ ہے جو کسی دوست کو حالانکہ وہ اس کے سامنے آ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دو اور یہ جو شب قدر سے پہلے اور شب برات سے پہلے سارے لوگ میسیج چلاتے ہیں مجھے معاف کر دو اس کے بعد اپنے دس بندوں کو اور بھیج دو میسیج لیکن کوئی معاف نہیں کرتا اگر اس کی دلیل کیا ہے معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس صفحے کو پھاڑ دیجئے پیچھے پلٹ کر مت دیکھئے لیکن ہم ظاہرن کہتے ہیں معاف کر دیا لیکن بار بار جب آمنے سامنے ہوتے ہیں جب کوئی نیا زخم لگتا ہے تو پرانے زخم دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی مٹائے نہیں ہیں جب ہم نے نہیں مٹائے تو کوئی کیا مٹائے گا حضرت علی فرماتے ہیں اپنے سارے پرانے گناہوں کو الزاموں کو ایک دوسری کی دل آزاری کو لہذا آج مولا علی علیہ السلام کے اس کلام مبارک کے صدقے میں میں دعا گو ہوں خدا و نیالم بالخصوص ملت تشیعوں کے اندر سے اس اختلاف کو جڑ سے ختم فرمائے اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے دلوں کی باہمی قدورتوں کو دور فرمائے اور نور محمد وعال محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو باہمی قریب فرمائے اور ہمارے اندر سے منافقت کو تمام فرمائے عدل و انسام کو قائم فرمائے عزت اور آبرو کسی کی عزت کرنے اور اپنی عزت کروانے کا موقع عطا فرمائے اور خدا و اندر عالم ہمارے گزرشتے سارے گناہ معاف فرمائے میرے دوستو یہ لمحات ماہ مبارک کے گزرتے چلے جا رہی ہیں ستائیس کی شب آگئی ہے اور یہاں ایک نماز بھی ہے جو قضائے عمری بھی کہا جاتا ہے کہ قضائے عمری ہے کہ وہ آپ نماز پڑھ لیں اور اس سے آپ کی گزرشتہ جتنی قضائے نمازیں ہیں ساری معاف ہو جائیں گی نہیں میرے دوستو قضائے عمری کا مطلب یہ نہیں ہے قضائے عمری مستحب ہے واجب نہیں ہے مستحب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مستحب عمل دو رکت کا وہ آپ کی آدھی زندگی کی ساری واجب نمازوں کا کفارہ بن جائے ممکن نہیں واجبات واجبات ہیں چاہے وہ آپ انجام دیں تو بھی واجب ہیں نہیں دیں تو بھی واجب ہیں ان کو بہر صورت آپ کے ذمہ پر وہ رہیں گے اور ایک سوال بھی تھا اس زندگے میں کہ کیا ہم اپنے والدین کی قضائے نمازیں جب وہ بوڑے ہو جائیں مریض ہو جائیں تو کیا ہم خود پڑھ سکتے ہیں قطعن جب تک وہ بندہ موصوف زندہ ہے کسی کی زندگی میں سوائے حج کے آپ نیابت میں کسی کو بھیج سکتے ہیں چونکہ وہاں استطاعت شرط ہے بدنی جسمی استطاعت بھی ہونی چاہیے لیکن جب تک کوئی آدمی موجود ہے اس کے بدلے میں نہ آپ اس کے قضاء روزے رکھ سکتے ہیں نہ اس کی قضاء نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے اس لیے زندہ ہے تو کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے تیمم کر کے نماز پڑھے اور اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر دائیں لیٹ کر بائیں لیٹ کر سیدھا لیٹ کر اشاروں سے بہرحال وہ واجب ہے اور جب وہ فوت ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ ان کے قضاء نمازیں پڑھوا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھوا سکتے ہیں روزے رکھ سکتے ہیں کسی سے رکھوا سکتے ہیں البتہ روزوں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں اس میں چونکہ تجوید اور قرآت کا مسئلہ نہیں ہے صرف صبح بند کرنا ہے سہری اور شام کو افطار ہے لیکن جو شام کو جو نمازوں کا مسئلہ ہے نماز اگر آپ کی تجوید اور قرآت درست ہے تو آپ خود پڑھ لیجیے بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کی تجوید اور قرآت درست نہیں ہے قرآت تو پھر آپ ایسے کا انتخاب کریے کہ جس کی تجوید اور قرآت درست ہیں اور اس سے آپ نماز پڑھائیے تاکہ مرہوم کے ذمہ سے وہ نمازیں جو ہیں اس کے بریال ذمہ ہو جائے لہٰذا آج میں اپنی گفتگو کو ادھر ہی روک رہا ہوں کال انشاءاللہ وسیعت کے جملے کال پھر میں آپ کی ختمت میں عرض کروں گا اور دعا ہے خدا بند عالم تمام مومنین کو اتحاد بین المومنین کی اس دولت سے مالا مال فرمائے اور انشاءاللہ والعزیز امیدوار ہوں کہ خدا بند عالم ملت تشیع کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد اتا فرمائے اور امت مسلمہ کو جو ہے اختلافات سے محفوظ اور معمون فرمائے اور امام زمان انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری اور ساری ہے اور ابھی چاند ایک منٹ باقی ہیں دعا کے لیے تین چار منٹ ہیں تو مرہوم رضا حسین کی فیملی کے درجات بلند فرمائے فیملی کے جتنے بھی خواہشات ان کو پورا فرمائے اور مرہوم رضا حسین کے درجات بلند فرمائے اور برادر رضا صاحب کے والد کربلائی محمد جعفر جعفر کے گناہ معاف فرمائے سید زاکر حسین شبیر حسین سید اجاز حدر اور عظر بخاری صاحب ان کے بھی گناہ معاف فرمائے احمد رضا صاحب کے والد صاحب اور سید اسد علی کی والدہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے مرہوم امرار حدر نکوی صاحب اطلی سے اور جمال حسین بنگج صاحب ہیں سمیرہ عباس ہیں اللہ ان کی خواہشات حاجات پوری فرمائے اور سید عباس اللہ آپ کے بچوں کے ساتھ عباد اشارت فرمائے حسنین رضا ہیں اور سید محسن عباس سید محسن رضا ہیں اور مہدی عباس ہیں اور حسن مہدی ہیں اور ایسی جابر عباس سید ساکب حسین اور عابد قادمی صاحب سید اخلاق حسین صاحب ہیں سید عبرار قازمی صاحب ہیں اور برادر دانش صاحب سید ناصر نقوی صاحب شبر رضوی صاحب مبارک زیری صاحب شیخ محمد زامن صاحب اور سید تنویر بخاری سید نجم حسن صاحب محفت نور اور مدیحہ حیدر چودری نصار حیدر ہیں اور غزنفر بخاری صاحب ان کی اہلیہ اور ان کے بچے فیملی صاحب کو عباد و شاد فرمائے صغیر غوری صاحب اور ان کی اہلیہ کو شفا عطا فرمائے بچوں کو صحت اور تندرستی اور ان کا سائعہ قائم و دائم فرمائے اور اسماعیل مغل صاحب بیمار ہیں چنگیز صاحب اور زیب نصہ مذر زینب حسین عشرت رضا مائفت نور سید رضا بخاری اور جناب اتھر کاظمی صاحب ہالینڈ سے اور سید علی بخاری سید علی زیدی دلاور حسین اور عصد علی صاحب ہیں سید علی احمد سید اکبر علی بخاری مذر علی بخاری حیدر رضا صاحب مونس اور اور جعفری صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے برادر احمد مووی میکر والے جو ہیں ان کے والدین کی مغفت فرمائے زرین وقار جی اللہ تعالی آپ کی نیک اور شریح حاجات کو پورا فرمائے صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی بچوں پر آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے ایک مومنہ نے درخواست سے دعا کی ہے اللہ تعالی ان کا بچہ بیمار ہے شفا عطا فرمائے اور ایک اور درخواست دعا ہے اولاد نرینہ کے لیے خدا وندی عالم ان کو نیک اور صالح فردن عطا فرمائے سید وقار نقوی صاحب کی جو ہالنڈ میں آئے ہوئے ہیں وزید پر پاکستان سے اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے مبارک زیدی صاحب جی جزاک اللہ نادر حسین صاحب افتر حیدری صاحب باکر مصوی صاحب اور ملی صاحب ہمارے برادر رضا حسین رضا صاحب ہمارے ہر دل عزیز شخصیت اللہ تعالی ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور کرونا سے محفوظ فرمائے عزیز کو شفا عطا فرمائے اور اسغر زیدی صاحب سید افتخار حسین سید انتخاب زیدی جاب ربا سید اور سید تفضل شاہ صاحب کی فیملی اور سید محمد حسین شاہ صاحب جل میر معصومہ اللہ تعالی آپ کی ساری حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور جناب عمران حیدر صاحب اور ناصر جعفری صاحب کو اللہ تعالی ان کی حاجات پوری فرمائے انشاءاللہ اور برادر نبیر جعفر صاحب کے والدین کی مقفت فرمائے اور ایک برادر عزیز صاحب ہیں انڈیا سے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سید اختر حسین رضوی صاحب بیمار ہے ان کی بچی اللہ تعالی ان کو شفاء کامل آج اللہ تعالی انشاءاللہ کل دعا کمیل کے ساتھ اور دعا افتیط اور درس تفسیر قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے سید اثر قادمی صاحب اللہ تعالی آپ کو تولی عمر اور سید افتیط افرمائے انشاءاللہ کل تک اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا خدا واندی عالم کرونا سے آپ سب کو محفوظ رکھے جی عابد قادمی صاحب آپ کے ساری فیملی والے اللہ انکو عباد اور احشان فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین